حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چگل خور جنت میں نہ جائے گا قرآن و حدیث کی باہمی تعلیمات میں باہمی محبت اور خوشگواری کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ہر ایسی چیز سے روکا گیا ہے جو باہمی تعلقات کو بگار دے اور آپس میں نفرتیں پیدا کر دے ایسی ہی نفرت پیدا کرنے والی چیز چگل خوری ہے یعنی ایک شخص کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جس کو سن کر یہ سننے والا اس شخص سے بدگمان ہو جائے اور دونوں میں رنجش اور ناراضگی ہو جائے اور باہمی تعلقات میں خرابی آئے اسی چیز کا نام چگل خوری ہے اور حدیث شریف میں ایسے شخص کے لیے سخت سے سخت وعید کی ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چگل خوری نہ کریں دفتر وغیرہ میں افسرانِ بالا کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کی شکایتیں کر دینا یا عام گھریلو حالات میں کسی پر اپنی محبی طرف سے نفرت بٹھانا بھی چگل خوری کے قریب ہے اس لیے اس رویے سے بچنے کی بہت شدید ضرورت ہے ورنہ آخرت کا عذاب اور جنت سے معرومی تو ہی ہے دنیاوی طور پر بھی ایسا شخص خوش نہیں دیکھا گیا اور دوسروں کو برا ثابت کرنے والا چند دنوں میں خود ہی برا بن جاتا ہے گویا کہ جو گھڑا دوسروں کے لیے خودتا ہے اس میں خود گر پڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آمین